ویلکم ویلکم می یوٹیو فیملی ویلکم آپ سب کو فاطمہ گل کی طرف سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں حوش و آباد ہوں گے اپنی اچھی اور حوش و حرم لائف گزار رہے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آمین آمین آج آپ کے ساتھ یہ ہیلڈی سیلڈ کیسے بناتے ہیں اتنا ریفریش اتنا یم والا سیلڈ اور اتنا لائٹ اتنی گرمی میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی آج کی ریسیپی میں کہ یہ ہم نے کیسے بنایا ہے اس کی ڈریسنگ کیسے ہم نے کیا ہے کیا کیا ڈریسنگ میڈ کیا ہے اور یہ کتنا ہیلڈی ہے جی تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے یہ بناتا ہے یہ کچھ ایسی ریسیپی ہے کہ جس کے لیے ہمیں کیچن میں چلے کیا کہ نہیں جانا پڑے گا اور ہمارا پیٹ بھی فل ہو جائے گا ہماری ٹمی فل ہو جائے گی اور یہ ہمیں بہت ہیلڈی اور اینرجی اینرجی دے گا بلکل جی آئیں آپ کے ساتھ نہ شیئر کرتی ہوں جیسا کہ آپ کو یہ سارے فروٹس نظر آ رہے ہیں سامنے تو اسی طرح ہم اس کو کاٹیں گے اور پھر نیکسٹ پروسیجور آپ دیکھیں کیسے کیسے اس کا چلتا ہے اس کو ایسے کر کے راؤنڈ میں پہلے اس کو نکال لیتے ہیں کیوٹس آسانی سے یہ نکل آئیں گے اب ہم یہاں سے اس کو ایسا کریں گے یہاں سے ہم اس کو کاٹ لیں گے چاہیں تو آپ سپون سے نکال لیں جیسے آپ کو آسانی ہو مجھے ایسے آسانی ہے اور میں اس کو ایسے نکال لوں گے جی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کو ہم کسی باؤل میں نکالتے ہیں اور اس کو بھی یہ بعد میں جوز کے لیے یوز ہو جائے گا اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تو یہ میں ایک باؤل میں ڈال لی ہیں اب باقی جو ہے اس میں میں ڈالوں گی یوکمبر اس کو ہم ہلکا سا پیل آف کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو آگے بیٹھے سے کٹ لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد پیلر 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 جی سارا نہیں کریں گے اسے ایسے کریں گے تو یہ ذرا بیوٹیفل لگے گا یہ دیکھیں آپ نہیں کرنا چاہتے اس کو مت کریں لیکن میں یہ کروں گی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو وہ ہی آپ رول کٹیں جیسے آپ کے دلیا ویسے آپ اس کو کٹیں میں اس کو ذرا موٹا موٹا کٹ ہوں گی جی جی اب ہم آڑو لے لیں گے اس کو بھی ایسے ہی کٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا موٹے موٹے کیوبز کٹتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایزی لی جو ہے وہ الگ ہو گیا آپ اس میں بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یلو بیل پیپر جو آپ پاس آویلی بل پیپر میری آج ہی ایک چور ہتم ہوئی ہے یلو بیل پیپر اس کا بھی بہت مزے کا ریفرشنگ ٹیسٹ آتا ہے آلماس ڈیلی یہ بن جاتا ہے گھر میں آج میں نے کہا کہ آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں اور لنج ٹائم میں اچھا لگتا ہے اس سے روٹی بھی کم کھائی جاتی ہے ویڈ بھی کم بڑھتا ہے اور یہ بہت اینجیٹک سا اگر اس میں تھوڑا کلر بنگو ایڈ کروں گی تھوڑا جو صحت ہے وہ ہم اس میں ڈار لیں گے کہ اس کے کیوبز اچھے سے بن جائیں اور اس کے ساتھ میرے پاس ہی خوبانی رکھی ہویا یہ میں ایڈ کر لوں گی سٹارٹ کرتے ہیں ملے پاس ملے پاس کھائیں 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 ایک ویڈ ایناف ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہم روٹی بھی کھائیں اور سب سے مزید کی بات چولے کہ کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اتنی گرمی میں اس طرح کی ریفریشنگ لنچ جو ہیں وہ رکھتے رہا کریں ابھی میں آپ کے ساتھ کبھی سینڈوچ شیئر کروں گی کہ وہ کتنا ہمارا ہیلڈی سینڈوچ ہے اور وہ بھی بہت آپ کو فل رکھتا ہے اس کو بھی ہم پیل آف کر لیں گے اور اس کے کیوبز ایڈ کر لیں گے یہ جو میرے ہاتھ پہ چلا ہوا ہے وہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے اس کمپیر ٹو جو نائف سیٹ میں پیل آ رہا ہے یوز وہ بھی ہوتا ہے لیکن کم کم یہ زیادہ فریکنٹری میں پیل آف کرتا ہے یہ دیکھیں چلکیں ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اسی طرح اس کے جو ہے ہم اس کے اوپر کٹس لگائیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کٹس لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے مینگو کیوبز بنانے کا کھانا پینہ کھانا پینہ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن یہ کہ اس کو ذرا سٹائل سے ذرا خوبصورتی سے اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس کا مزہ بہت آتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے کیوبز ایزیلی بن گیا کتنے پیارے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پیارے ہیں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے والے نیٹ & کلین میر کیے ہمارے پاس آگئے ہیں یہ مارے پاس سارے فروٹس آ چکے ہیں آپ اس میں کرینڈر لیفز ڈال سکتے ہیں منٹ لیفز ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیز ڈال سکتے ہیں ایکچول ذرا گرمی زیادہ ہے پاکستان میں تو میں چیز سے زیادہ وائٹ کر رہی ہوں آپ اگر پسند ہے تو آپ اس میں چیز ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کا ویسے میں نورملی اگر بناؤں جب موسن تھوڑا اچھا ہو تو میں کٹی چیز یوز کرتی ہوں اور ہم اس کی ڈریسنگ دالتیں اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں جی تو اس کی ڈریسنگ میں ہم ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون اسٹرافال ہاف ٹی سپون بلیک پیپر آپ اپنے ٹیسٹ کی سا آپ سے ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ جائے گا میں تھوڑا کم ڈال لیں ہاف ٹی سپون سے اور اسی طرح ون ٹی بل سپون جی ون ٹی بل سپون جو ہے وہ میں لیمن جوس ایڈ کر لوں گی تھوڑا سا میں نے زیادہ ڈال لیں یہ دیکھیں اور سب سے امپورٹنٹ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے آلیف آئل ٹھیک ہے یہ ہماری ڈریسنگ میں یوز ہوگا شائن آئے گی ایک ہیلڈی ٹیکسٹر آئے گا آپ کو یہ بھی آئل یوز کر سکتے ہیں کوکنگ آئل جو آپ کو پسند ہے لیکن میں آلیف آئل یوز کروں گی ویس کر لیتے ہیں اس کو لیمن جوس تھوڑا میں اگر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اچھا لگے گا یہ جی یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیئے ٹڑا میں ٹھیکسٹر آئے گا جی اس کو میں میڈس کر لیتے ہوں بہت مزے کا بہت پریشنگ اس کو تھوڑا سا جو ہے ایک دو کیوب جو بڑے ہیں اس کو آپ نارمل کر لیں ایکوال آ جائیں گے ایک دو سائیڈ پر جو تھے وہ میرے بڑے رہ گیاں یہ دیکھیں اب یہ سارے ایکوال آ گیاں یہ آپ کا بہت ہیلڈی سیلڈ بنے گا بلیو می ٹرائے ضرور کریے گا اس کرمی میں اور آپ کی ٹمی کو بھی فل ڈکھے گا اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ میں پس ڈش رکھی ہوئی ہے ہر کلر جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے ییلو کلر ہے ریڈ گرین اور یہ کتنے مزک لگ رہے ہیں کیوں کمبر جو ہیں یہ اس کا میں نے آدھا پی لف کر لیا اور آدھا چھل کے اس کے اوپر ہے لائٹ گرین اور ڈارٹ گرین بہت مزے کا کلر دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے اور یہ بہت ہیلڈی بس میں ٹیسٹ کر کے دکھاؤں آپ کو دل تو چاہ رہا ہے پیٹ ہمپ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا لائمین اور اسپیشلی آلیو 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 فرحا یہ بہت بہت مزے کا آپ لوگ اس کو ضرور کی کریئے گا آپ اسے میں چیز آئٹ کر سکتے ہیں آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی چیز بہت پسند ہے لیکن ابھی میںًا ایڈ نہیں کری رہی جو رکھا ہے اس میں منٹلی ویڈ کر سکتے ہیں داکپس پارسلی ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹرائے کریں اپنے بچوں کو دے خود کھائیں اور اگر آپ مجھے بتائیے گا کمینٹس میں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسی ہیلڈی اور لائٹسی ریسی پر کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنا بہت حیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی